یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی جسے ایک کریچر سے پیار ہو جاتا ہے وہ کریچر ایک بھیڑیا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت انسانوں سے لاکھ گناہ زیادہ ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں ہمیں سونی ای نام کی ایک بوڑی لیڈی کو دکھایا جاتا ہے یہ لیڈی اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ میں رہا کرتی تھی ایک دن سونی ای کے پاس ساؤتھ کوریا سے کول آتا ہے دراصل میں پہلے سونی ساؤتھ کوریا میں رہا کرتی تھی وہاں پر سونی کا ایک گھر ہے اسے ساؤتھ کوریا سے کول آیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر کو کوئی خریدنا چاہتا ہے وہ ساؤتھ کوریا پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پہنچتے ہی انہیں اپنی گرینڈ ڈاٹر آنجو ملتی ہے سونی اور اس کی گرینڈ ڈاٹر آنجوز گھر پر جاتے ہیں یہ گھر کافی پرانے ٹائم کا بنا ہوا تھا اب کہانی 47 ایئرز پیچھے جاتی ہے 47 ایئرز پہلے اس گھر میں ایک سائنٹسٹ رہا کرتا تھا وہ کافی سارے بھیڑیوں پر ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا تھا ایک دن وہ بھیڑیوں کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے وہ ایک ایک کر کر سبھی بھیڑیوں کو کھانا ڈالنے لگتا ہے لیکن جب وہ آخری بھیڑیے کے گیٹ کے پاس آتا ہے تو گیٹ کھولتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے وہ سائنٹسٹ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارا گیا اس سائنٹسٹ کی موت کے کچھ سمیں بعد اس گھر میں سونی اپنی مدر کے ساتھ رہنے کے لیے آتی ہے سونی کے فادر پہلے ہی ختم ہو چکے تھے وہیں پر ہم ایک اور لڑکے جیٹائی کو دیکھتے ہیں سونی کے فادر اور جیٹائی کے فادر بزنس مین ہوا کرتے تھے وہ دونوں ہی کافی اچھے دوست تھے یہاں آنے سے پہلے سونی کی فیملی جیٹائی کے گھر میں ہی رہا کرتی تھی لیکن جیٹائی سونی پر لائن مارا کرتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن سونی کو جیٹائی بلکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ایک آوارہ لڑکا تھا سونی کو لنگس کی پرابلم ہوتی ہے اسے کئی بار سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اسی بات کا دھیان رکھتے ہوئے اس کی فیملیز گھر میں شفٹ ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ ایک اچھے سے ڈاکٹر سے سونی کا علاج کروا سکیں اور یہ گھر بھی سونی کی فیملی کو جیٹائی نے ہی دیا ہے تاکہ وہ لوگ سونی کا علاج کروا سکیں اور بڑے ہونے کے بعد سونی جیٹائی سے شادی کر لے دراصل میں جیٹائی انہیں گھر میں رکھ کر کوئی احسان نہیں کر رہا تھا کیونکہ جیٹائی کے فادر اور سونی کے فادر پارٹنرز ہوا کرتے تھے اسی لیے جیٹائی کے فادر نے ان کی ساری زمین ہڑپ لی جس کے کاراڑو گریب ہو گئے اور ان کی مجبوری تھی جیٹائی کے بھروسے رہنا کافی شوق تھا اسی لیے وہ اکثر گانے لکھا کرتی تھی تب ہی اچانک سے اسے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں سینی باہر آتی ہے اور اسی سٹور روم کے اندر جانے لگتی ہے جس سٹور روم کے اندر کبھی سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا جب وہ اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں ایک عجیب سا کریچر تھا وہ دکھنے میں انسانوں کی طرح تھا لیکن اپنے ہاتھ اور پیروں پر چل رہا تھا وہ کریچر سینی کو دھکا دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی وہاں اس کی موم اور اس کی چھوٹی سشتر پہنچ جاتی ہیں اگلی صوبہ سونی کی مدر کپڑے سکا رہی تھی تب ہی انہیں جہاڑیوں میں کچھ کریچر دکھائی دیتا ہے سونی کی مدر جہاڑیوں میں جاتی ہیں اور اس کریچر کو باہر نکالنے لگتی ہیں جب وہ کریچر باہر آتا ہے تو وہ ایک لڑکا تھا لیکن اس کی حرکتیں بلکل جانور اوبالی تھیں وہ اس سے سوال پوچھنے لگتی ہیں لیکن وہ کریچر کچھ بھی نہیں بول رہا تھا انہیں لگتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا جس کے بعد وہ اپنے گھر پر پولیس کو بلا لیتی ہیں پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ساؤتھ کوریا وار میں کچھ پیرنٹس مارے گئے تھے اور شاید یہ انہیں میں سے کسی کا بچہ ہوگا تب ہی وہاں پر جیٹائی بھی پہنچ جاتا ہے وہ اسے الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے اور اسے گھر سے باہر نکالنے کے لیے بولتا ہے سونی کی مدر پولیس اسٹیشن جاتی ہیں اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس لڑکے کی زمداری خود ہی رکھیں لیکن پولیس ایسا کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے سونی کی مدر کو اس بچے پر ترس آنے لگتا ہے اسی لیے وہ اسے ایڈاپٹ کر لیتی ہیں اور اس کا نام چلسو رکھتی ہیں اسی رات وہ چلسو کو ڈینر کے لیے بولاتی ہیں جب چلسو وہاں پہنچتا ہے تو وہ سبھی کا کھانا جانبروں کی طرح کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر سونی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے سونی بھی نہیں چاہتی تھی کہ چلسو ان کے گھر میں رہے لیکن پھر بھی سونی کی مدر اسے ایک روم میں بھیج دیتی ہیں تاکہ وہ رات کو وہاں سو سکے رات کو چلسو کو اپنی کھڑکی سے چاند نظر آ جاتا ہے اور چاند نظر آتے ہی وہ بھیڑیوں کی طرح ہاؤل کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں سونی کی مدر پہنچ جاتی ہیں وہ چلسو کو ڈاٹتی ہیں اور اسے سونے کے لیے بولتی ہیں اگلے دن سونی کافی سارے باکسز کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن ان باکسز کا ویٹ کافی زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ انہیں اٹھا نہیں پا رہی تھی تب ہی وہاں پر چلسو آ جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے سونی کی طرح بڑھنے لگتا ہے سونی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور ڈر کر چلانے لگتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے چلسو تو اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے وہ ان سارے باکسز کو بڑی ہی آرام سے اٹھا لیتا ہے تب ہی وہاں پر جٹائی بھی پہنچ جاتا ہے جٹائی سونی اسے بولتا ہے کہ ان باکسز کو اٹھانے کے لیے ایک مرد ہونا چاہیے یہ اس بچے کے بس کی کام نہیں جس کے بعد جٹائی ان باکسز کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس سے ایک بھی باکس ہلتا تک نہیں سون ہی اسے اپنے گھر سے جانے کے لیے بولتی ہے کیونکہ اسے وہ بلکل بھی پسند نہیں تھا لیکن جٹائی اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر چلسو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ آ کر جٹائی کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے وہ جٹائی کے ہاتھ کو اتنی زور سے دباتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں بولنے لگتی ہیں جٹائی کے ہاتھ میں کافی درد ہو چکا تھا وہ ان کے گھر سے چلا جاتا ہے رات کو سون ہی اپنی ساری بکس کو چیک کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے وہاں پر ایک ڈاگ ٹرینر کی بک ملتی ہے جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ڈاگس کو سمالا جاتا ہے وہ اس بک کے اکورڈنگ چلسو کو ٹرین کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی بلکل کتوں کی طرح ہی بیہیب کرتا تھا اگلے دن وہ چلسو کو کھیلنا سکھاتی ہے اور سبھی کے ساتھ گھلنا ملنا سکھاتی ہے پھر وہ اس کو ارام ارام سے کھانا بھی سکھاتی ہے جب بھی سون ہی اس سے کھانے کے لیے بولا کرتی تھی چلسو تب ہی کھایا کرتا تھا بینا اس کے بولے وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا وہ اس کو برش کرنا بھی سکھاتی ہے سون ہی چلسو سے اٹریکٹ ہو چکی تھی وہ اس کا کافی زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور اس بات سے چلسو بھی سون ہی کو پسند کرنے لگا تھا ایک دن سون ہی اور اس کی مدر چلسو کو شاپنگ کرانے کے لیے لے گھر جاتے ہیں ایک چھت کے اوپر کچھ ورکرز کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے ایک لوہے کا پائپ اوپر سے گر جاتا ہے وہ لوہے کا پائپ سون ہی کے اوپر گرنے والا تھا لیکن چلسو سون ہی کو کبر کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پائپ اس کی کمر پر گر جاتا ہے لیکن چلسو کے اندر کافی طاقت تھی سون ہی کی مدر اسے ڈاکٹر کے دکھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ چلسو کے ایک خرونس تک نہیں آئی ہے چلسو سون ہی کو اتنا پسند کرنے لگا تھا کہ وہ اس کی سانسو کی آواز سننے کے لیے اس کے گیٹ کے باہر ہی سویا کرتا تھا اور سون ہی بھی اپنے گیٹ کے قریب ہو جایا کرتی تھی اب سون ہی چلسو کو پڑھنا بھی سکھاتی ہے اور ساتھ ہی میں گانا گانا بھی سکھاتی ہے لیکن چلسو کو ابھی تک بولنا نہیں آیا تھا ایک رات جیٹ آئی اپنی گلٹرینڈ کے ساتھ کار میں ہوتا ہے اس نے کافی زیادہ ڈرنگ کر رکھی ہوتی ہے وہ ایک فارم سے ٹکرا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بکری مر جاتی ہے وہیں پر چلسو بھی ان بکریوں کا خیال رکھ رہا تھا کیونکہ وہ گھر ان کے پڑوس میں ہی تھا چلسو اس مری ہوئی بکری کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے وہ اس بکری کو اپنے نیور کو دکھاتا ہے اس کا نیور چلسو کی عادت جانتا تھا اور اسے پتا تھا کہ وہ بکری کو نہیں مار سکتا اگلی رات جیٹ آئی اپنے کافی سارے فرینڈز کے ساتھ سون ہی کے گھر کے باہر پہوچتا ہے وہ سون ہی سے اپنے ساتھ آنے کے لیے بولتا ہے لیکن سون ہی اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی جیٹ آئی اسے پکڑ کر فورس کرنے لگتا ہے وہ اس کے ساتھ بتمیز ہی کرنے لگتا ہے چلسو یہ سب دیکھ لیتا ہے وہ یہ دیکھ کر گصے میں آ جاتا ہے گصے میں آتے ہی اس کی بوڈی بدلنے لگتی ہے وہ ایک بھیڑیے کے اندر بدلنے لگتا ہے اب چلسو بھیڑیا بن چکا تھا وہ جیٹ آئی کے فرینڈز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ ایک ہی وار سے ان سب کو ہوا میں اڑا دیتا ہے اس کے اندر اتنی پاور تھی کہ اس کے آگے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا آخری میں وہ جیٹ آئی کو ماننے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے سون ہی روک لیتی ہے سون ہی کی آواز سنتے ہی چلسو روک جاتا ہے اور وہ واپس اپنی یومن فارم میں آ جاتا ہے اگلے دن جیٹ آئی اپنے ساتھ پولیس کو لے کر آتا ہے وہ سون ہی اسے بولتا ہے کہ وہ پولیس کو بتا دے کہ چلسو ایک جانور ہے وہ ایک مونسٹر ہے اس نے کتنی بھیرہمی سے اس کے فرینڈز کو مارا ہے سون ہی پولیس سے بول دیتی ہے کہ جیٹ آئی جھوٹ بول رہا ہے چلسو نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جیٹ آئی بولتا ہے وہ گھر اس کا ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر چلسو کو اس گھر میں نہیں رہنے دے گا پولیس کچھ ٹائم کے لیے چلسو کو اپنے ساتھ پولیسی سٹیشن لے جاتی ہے اگلے دن جیٹ آئی اس سٹور روم کی تلاشی کرنے لگتا ہے جس کے اندر وہ سائنٹسٹ کافی سارے بھیڑیوں کو رکھتا تھا وہاں جیٹ آئی کو ایک ایڈریس ملتا ہے وہ اس ایڈریس کو پڑھ کر وہاں پہنچ جاتا ہے ایڈریس پر اسے اس سائنٹسٹ کا ایک پارٹنر ملتا ہے اسے سائنٹسٹ کے ایکسپریمنٹس کے وارے میں پتا تھا دوسری سائیڈ چلسو کو پولیس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ گھر جیٹ آئی کا تھا اسی لئے جیٹ آئی کے بولنے پر چلسو وہاں نہیں رہ سکتا تھا اسی لئے سون ہی کی مدر نے اسے اسی سٹور روم میں رکھ دیا تھا جہاں پر وہ پہلے رہا کرتا تھا تب ہی وہاں پر چپ کے اسے سون ہی پہنچ جاتی ہے وہ چلسو کو بتاتی ہے کہ اس کی مدر باہر گئی ہے اور اس کے گھر پر کوئی بھی نہیں ہے اسی لئے وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں چلسو اور سون ہی ایک جنگل میں جاتے ہیں وہ دونوں وہاں پر کافی مستی کرتے ہیں لیکن سون ہی کو لنگس کی پرابلم تھی اسی لئے اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے سانس نہ لے پانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ چلسو کو ڈاکٹرز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اسی لئے وہ سون ہی کو اٹھا کر اسی کے گھر لے جاتا ہے جب اسے وہاں کوئی نہیں دیکھتا تو وہ اس کے گھر کے پڑوسیوں کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں بھی اسے کوئی نہیں دیکھتا چلسو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اسی لئے وہ سون ہی کو اٹھا کر جنگلوں میں لے جاتا ہے رات ہو چکی تھی اور سون ہی کے ناملے پر جیٹائی پولیس کو بلا لیتا ہے وہ چلسو کے اوپر الجام لگانے لگتا ہے کہ وہ جانبر ہی اسے کہیں لے کر گیا ہوگا اور موقع ملتے ہی وہ سون ہی کو کھا جائے گا سب ہی لوگ سون ہی کو جنگل میں ڈھونڈنے لگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں چلسو سون ہی کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے اور سون ہی بے ہوس پڑی ہے جیٹائی بولتا ہے کہ اسی نے سون ہی کو کچھ کیا ہے یہ ایک جانور ہے جس کے بعد پولیسو سے اسی سٹور روم میں لے جاتی ہے اور وہاں اسے جانبروں کی طرح بان دیا جاتا ہے سون ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ گھر واپس آ جاتی ہے جیٹائی سائنٹسٹ کے فرینڈ کو لے کر سون ہی کے پاس پہوستا ہے جہاں سائنٹسٹ کا پارٹنر بتاتا ہے کہ وہ لوگ مل کر ایک ایکسپریمنٹ پر کام کر رہے تھے وہ اس ایکسپریمنٹ کے اندر بھیڑیوں کو سوپر سولجرز بنانا چاہتے تھے جن کے اندر انسانوں سے لاکھ گنا زیادہ طاقت ہوگی کیونکہ ساؤتھ کوریا میں وار کا دور چل رہا تھا اسی لئے انہیں سوپر سولجرز بنانے تھے تاکہ وہ سولجرز اتنے پاورفل ہوں کہ انہیں گولیوں کا بھی کوئی اثر نہ ہو اور چلسو بھی ان کے ہی ایکسپریمنٹ کا ایک نتیجہ ہے اب یہ سن کر جیٹائی بولتا ہے کہ وہ ایک جانبر ہے اسے گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا اسی لئے اسے مار دینا چاہیے سونی کی مدر بتاتی ہے کہ وہ کافی ٹائم سے ان کے گھر میں رہ رہا ہے اور آج تک اس نے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا ہے اس نے کسی کو بھی آس تک کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے سائنٹسٹ کا پارٹنر بولتا ہے کہ وہ چلسو کو اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ وہ لوگ اس کے اوپر اور ایکسپریمنٹ کر سکیں لیکن سونی کی مدر صاف منع کر دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے چلسو کو ایڈاپٹ کیا تھا اور اب وہ انہی کا بیٹا ہے وہاں ایک پولیس آفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا وہ بولتا ہے کہ وہ چلسو کے اوپر نظر رکھیں گے اگر چلسو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن اگر اس نے کسی کو بھی نقصان پہنچایا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے پولیس آفیسر چلسو کے کمرے میں کیمرہ لگا دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر نظر رکھ رہے تھے ایک دن سونی ڈاکٹر کے جا رہی ہوتی ہے اور چلسو اسے دیکھ لیتا ہے وہ سونی کو دیکھ کر تیز تیز چلانے لگتا ہے لیکن تب ہی سونی اس سے بولتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے آنے کے بعد اس سے ملے گی پھر چلسو بلکل شانت ہو جاتا ہے کچھ ٹائم بعد سونی ڈاکٹر کے یہاں سے واپس آتی ہے وہ چلسو کو بڑی ہی پیار سے گلے لگا لیتی ہے اور چلسو ایک دم شانت ہو جاتا ہے پولیس آفیسر یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اب تو سائنٹسٹ کا فرینڈ بھی سمجھ چکا تھا کہ چلسو کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن جیٹائی ان ساری باتوں کو سن لیتا ہے وہ چاہتا تھا کہ چلسو کو مار دیا جائے اسی لئے وہ ایک چال کھیلتا ہے وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ چلسو نے ایک بکری کو مارا تھا اور یہ ہوتے ہوئے اس کی ایک فرینڈ نے بھی دیکھا تھا جیٹائی کی فرینڈ بھی جھوٹ بول دیتی ہے وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ چلسو نے ایک بکری کو مارا تھا اب پولیس اس بکری کے مالک کے پاس جاتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا چلسو نے ہی اس کی بکری کو مارا ہے جس پر وہ بولتا ہے کہ نہیں چلسو ایسا نہیں کر سکتا ساتھ ہم اس بکری کی کافی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کہ کسی نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا ہو یہ سن کر جٹائی کو گصہ آ جاتا ہے اور اسی رات کو وہ جا کر اس انسان کو مار ڈالتا ہے پھر وہ وہاں کی پاور سپلائی کارڈ دیتا ہے جس سے کی سارے کیمرے بند ہو جاتے ہیں چلسو کی پہرداری کرنے کے لیے ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا وہ اس گارڈ کو بھی مار ڈالتا ہے پھر وہ چلسو کے پاس جاتا ہے اور چلسو کو پیار پیار سے بھڑکانے لگتا ہے وہ چلسو سے بولتا ہے کہ سین ہی کا گٹار کھو گیا ہے اور وہ گٹار اس فارم کے مالک کے پاس ہے جس کی وجہ سے سون ہی کافی زیادہ رو رہی ہے اور تمہیں اس فارم کے مالک کے پاس سے جا کر اس گٹار کو واپس لانا ہوگا کیونکہ چلسو ایک جانبر تھا اور وہ چالا کی نہیں سمجھتا تھا اسی لئے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر فارم کے مالک کے پاس جانے لگتا ہے دوسری سائٹ جیٹائی بھاگ کر آتا ہے اور پولیس آفیسر سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ چلسو اپنے آپ بھاگ گیا ہے اس نے ایک پولیس آفیسر کو بھی مار دیا ہے سبھی فارم پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں چلسو گٹار ڈھونڈ رہا تھا وہاں ان لوگوں کو فارم کے مالک کی لاش پڑی ہوئی دکھ جاتی ہے اب وہ سبھی چلسو کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں لیکن تب ہی چلسو انہیں ایک سکیچ دکھاتا ہے جس کے اوپر گٹار بنا ہوا تھا سون یہ انہیں بتاتی ہے کہ چلسو نے کسی کو نہیں مارا ہے بلکہ وہ تو اس کا وہاں گٹار ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا جیٹائی کو یہ دیکھ کر گصہ آتا ہے اور وہ ایک پولیس آفیسر کی گن چھین لیتا ہے سون ہی اس سے گنچ ہننے لگتی ہے لیکن جیٹائی اسے دھکا دے دیتا ہے جس سے سون ہی جمین پر گر جاتی ہے یہ دیکھ کر چلسو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بھیڑیے کے اندر بدلنے لگتا ہے اب چلسو سبھی کے سامنے جیٹائی کو جان سے مار دیتا ہے وہ سون ہی کو اٹھا کر وہاں سے جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے سون ہی چلسو سے کافی پیار کرتی تھی لیکن تب ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے چلسو اسے پتیوں سے ڈھک دیتا ہے تاکہ اسے تھنڈ نہ لگے اور رات کو وہیں پر اس کے پاس ہی سو جاتا ہے اگلی صوبہ سون ہی چلسو سے بولتی ہے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے ورنہ ویلیج کی پولیس اسے مار ڈالے گی لیکن چلسو اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا چلسو اپنے مو سے پہلی بار ایک ورڈ نکالتا ہے وہ سون ہی اسے بولتا ہے مت جاؤ لیکن سون ہی نہیں چاہتی تھی کہ چلسو اس کے ساتھ واپس جائے کیونکہ پولیس اسے مار ڈالے گی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلسو کے اوپر پتھر فیک کر مارتی ہے اور اس سے وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے اب سون ہی اسے وہیں چھوڑ کر اپنے ویلیج واپس آ جاتی ہے جہاں وہ پولیس سے بول دیتی ہے کہ چلسو وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے جا چکا ہے اسی قصے کے بعد سون ہی کی فیملی ڈر جاتی ہے اور وہ لوگ امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں سون ہی وہ جگہ چھوڑنے سے پہلے وہاں پر ایک لیٹر چھوڑتی ہے وہ اس لیٹر کے اندر لکھتی ہے چلسو اس کا انتظار کرے وہ اس سے ملنے کے لیے ضرور آئے گی اب کہانی دوبارہ سے پرزینٹ میں آتی ہے فٹی سیون یئرز بیٹھ چکے تھے اور پہلی بار سون ہی اس گھر کے باہر آئی تھی سون ہی چاہتی تھی کہ وہ ایک رات اس گھر کے اندر بتائے اسی لیے وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ وہیں سونے لگتی ہے تب ہی اسے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ ان آوازوں کا پیچھا کرتے ہو اسی سٹور روم میں جاتی ہے جہاں پر چلسو رہا کرتا تھا وہ دیکھتی ہے کہ چلسو ابھی بھی اس کا انتظار کر رہا تھا وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا چلسو اب بولنا بھی سیکھ چکا تھا وہ سون ہی کو اس کا ٹوٹا ہوا گٹار دکھاتا ہے جو کہ اس نے جوڑ دیا تھا یعنی کہ وہ 47 years تک سون ہی کا انتظار کرتا رہا رات کو چلسو سون ہی کو اپنے پاس بیٹھاتا ہے اور اسے گانہ سنانے لگتا ہے سون ہی سو جاتی ہے صبح کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو چلسو اس کے پاس نہیں تھا سون ہی کو لگتا ہے کہ وہ ایک سپنا تھا وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لوگ اس گھر کو نہیں بیچیں گے وہیں دور ایک پہاڑی پر ہم دیکھتے ہیں کہ چلسو سون ہی کی کار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے یعنی کہ وہ کوئی سپنا نہیں تھا وہ حقیقت میں وہی ہے چلسو نے اس کا 47 years تک انتظار کیا لیکن سون ہی اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہو گئی اس نے کبھی بھی مڑ کر نہیں دیکھا چلسو وہیں برف میں سنو مین بنانے لگتا ہے کیونکہ 47 years پہلے سون ہی نے اس سے وعدہ کیا تھا برف پڑھنے پر وہ لوگ ساتھ میں سنو مین بنائیں گے اسی لئے چلسو اکیلے ہی سنو مین بنا رہا ہے اب یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے